سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام نہ دیں جرمنی میں جو غیر ملکی رہ رہے ہیں اور میں آپ کو ابھی ایک خبر بھی دے دیتا ہوں ابھی عرفان عمل خانسہ ہمارے ساتھ ہے جرمنی سے خبر یہی ہے جناب کی ایک شام کا لڑکا تھا سیریہ کا اٹھارہ سال عمر اس نے اپنی دوست تھی بیس سال کی اس کو قتل کر دیا اس کے سارے میں کوئی چیز ماری پھر باگ گیا پھر پولیس نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا اسے اور اس کے علاوہ بھی ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں جو بہت ہی تکلیف تھے جس میں غیر ملکی جو ہے وہ مجود ہیں اور یہ جو لڑکا ہے یہ سیاسی پناہ پہ تھا دوہزار سولہ سے یا اٹھارہ سے اور اب اس کو جج کے سامنے پیش کیا گیا خان صاحب سے پوچھیں گے کہ جو کام یہ غیر ملکی کرتے ہیں اس طرح کے اس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس وقت مشکلات کا سامنا خان صاحب بندہ ایک غلط ہوتا ہے مسیبت سب کے گلے میں پڑ جاتی ہے ساڑھے چار سو لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا پندرہ ہزار لوگ اور تیار ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں دس واقعے کو آپ بنیاد منا رہے ہیں یہ جرائم اس قسم کے جرائم جرمنی میں پہلے بھی موجود ہے جرمن بھی ایسا کام کر دیتے ہیں لیکن اکہ دوکہ ہے کیونکہ یہاں سوسائیٹی فری ہے یہاں اگر دو بندوں کی نہیں بنتی آپس میں چار دن کٹھے رہتے ہیں دوستی رہتی ہے قائم نہیں بنتی وہ کہتی تو پڑے جاؤ میں پڑے جاؤ انہیں کوئی آپس میں ایک دوسرے سے دوسرے کو چھوڑنے میں کوئی انہیں کبھات نہیں ہوتی یہ کسی مشکل کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا لیکن کیونکہ ہمارے مشکلی منظر کے لوگ ہیں یہ جو بہت سے آئے بھی لوگ ہیں ان میں جو جنگ طبقہ ہے ان میں یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں جو شیرس نرس کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا وہ لوگ انوال ہو جاتے ہیں جو عرب نارجوان یہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اگر لڑکی ان سے جان چھوڑنا چاہے تو وہ اس کی جان چھوڑتے نہیں جس کی وجہ سے پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں اور پھر کیونکہ ہمارے اسینس کے اندر یا مسلمانوں میں غصہ زیادہ ہے اس کا عدل رد عمل یہ وشوکتن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار دیتے ہیں جان سے اسی قسم کے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں قصر سے ہو رہے ہیں لیکن جرمان میں بڑی موروی بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پر جو وہ آئے ہوئے ہیں آپ کے مہاجرین جو مہاجرین کیمپوں میں رہ رہے ہیں ہر وقت تو بندہ وانی قید ہوا ہوا تو لوگ پھر رہے باہر ملتے ہیں ایک دوسر کے ساتھ تلقات بنتے ہیں اور پھر اس سے یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے جرمنی کے اندر جو غیر ملکوں کے طرف سے واقعات ایسے ہو رہا ہے ان کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے جو جرمن خود کرتے ہیں ان کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ پھر غیر ملکوں کے ساتھ پھر یہ غیر ملک کی ہونا ان کا جو ہے وہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے پھر وہ گورنمنٹ کو بھی ساتھ تلقاتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کے لے آئے ہو یہاں پہ ان کو ملینز کے تعداد میں رکھا ہوئے ان پہ پیسے خرچ کر رہے ہو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ واقعات کو زیادہ نوائیں کر دیتی ہیں باقی یہ ہے کہ بھئی آگے واقعات نہ ہو جو جن کو پناہ دی ہوئی ہے جو اپنے ملک سے بھا کر یہاں آئے ہوئے ہیں جن کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا ان کو پھر یہاں پر اس سہولیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے قوم کا ممنون احسان ہونا چاہیے اور اس قوم کے اندر یا اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے نہ کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کی تعداد بڑھنے چاہیے ہو بلکہ ایسے واقعات ان کے اندر سوشل کے امداز یا سوشل مدد کرنے کے واقعات جو ہیں یا ملک کی ترقی کے اندر اپنے آپ کو انوال کرنے کے واقعات جو ہیں وہ واقعات زیادہ ہونے چاہیے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے 33 دنیا کا اس طرف کمرو جہاں ہے اور دوسری طرف یہاں جہاں ان کا زیادہ ہے خان صاحب جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت ہے سوشل میڈیا میں کیونکہ بہت زیادہ اس پہ چک کرتا رہتا ہوں طفان آیا ہوا ہے اس وقت ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آکے جرائم کرتے ہیں جلوں میں ان کو پھر کھانے ملتے ہیں پکنک منا رہی ہیں عدالتوں کے خراجات پلیس کو پریشان کیا ہوا ہے تو یہاں پہ تو ان کو لائے تھے کہ یہ کوئی اچھی زندگی گزار سکے انہوں نے ہمارا بھی جینا حرام کر دی ہے تو اس میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ لائے نہیں تھے جیسا آپ نے کہا کہ ان کو لائے تھے انہوں نے پناہ مانگی تھی ان کے برے حالات کی وجہ سے انہوں نے ان کو پناہ دی ان میں ایک تب کا یقین ایسا ہے جو بڑی جلدی سیٹل ہو رہا ہے ایسی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں جن کے اندر سیرین اور عراف کی لوگ انہوں نے اپنے آپ کو بہت جلدی یہاں سیٹل کیا ہے بہت جلدی پڑھائیاں کی ہیں اس وقت جرمنوں کے بعد سب سے بڑی جو ڈاکٹروں کی تعداد ہے وہ سیرین اور عراقیوں کی ہے جمنی کے اندر تو اس لیے ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں لیکن ایک طب کا ظاہر ہے کہ ہر سوسائیٹی میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہاں بھی تعلیم یافتہ نہیں تھے یہاں کے بھی ان کا تعلیم کی ضرور جہاں نہیں ہے بلکہ اس کرنیل معاملات کی طرف ان کا ذہن چل پڑا ہے تو وہ مسئلے کے لیے پرابلم تعداد کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے لکھیں جی ہے کہ ایسے سوسائیٹی میں ان چینیوں کا امکان ضرور موجود ہوتا ہے اور وہی ہو رہا ہے یہاں پر بھی کہ بعض ایسے تفقات موجود ہیں ہمارے آنے والوں میں سے جنہوں نے آکے پناہ حاصل کی تو ان کا رجحان جو اکرائن کی طرف ہے وہ صرف ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ ایسٹرن یورپ مالک کے جو لوگ آئے تھے پولینڈ رومانیہ وغیرہ سے ان میں بھی بہت زیادہ تھا اور اس وقت یہ مسئلے جو ہے کھڑے ہوئے تھے ابھی تو انہوں نے اس طرح لوٹ مار نہیں کی ہمارے لوگوں نے جیسے سم کے لوٹ مار جو ہے یہ پولینڈ اور رومانیہ کے لوگوں نے یہ چکے اسلوکیہ کے لوگوں نہیں آکے بچائی تھے خان صاحب بڑی تیزی ہی آگئی ہے لوگوں کو واپس بیجنے میں اور اس پر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پوشش کر رہی ہیں کہ کوئی بات چیز جو بھی ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی یہ سیاسی پناہ والے ہیں ان کے کیس جو نہیں چال رہے ہیں ان کو واپس بیجیں تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوگا اور کوئی صفائی ہو جائے گی جرمی میں دیکھیں یہ صفائی کے لیے نہیں کیا جا رہا گورنمنٹ بار بار اپیلیں کر رہی ہے ایسی سکیمیں لے کر آئی ہے جن کے اندر ان تمام پناہ گزینوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سیکھیں معاشرے کے لیے معاشرے کے لیے ایک مفید وجود بنیں ہم آپ کو سکھانے کے لیے تیجار ہیں آپ کے کیسز جو ہیں اسائلم کے وہ چلتے رہیں گے لیکن آپ سیکھیں اور جس جو سیکھ لے وہ نوکری تلاش کر لے اس کو نیا جو ہے وہ اس کو اسائلم سے تبدیل کر دیا جائے گا تمام سیڈنٹس کو جو یہاں پڑھائی کے ختم کرتے ہیں ان کو دو سال کا ویزا وہ دے رہے ہیں دو سال جدران اپنے آپ کو سیکھل کر لو نوکری ڈھونڈ لو ہم جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں جس کا سٹورن کا ویزا لگتا تھا جو پڑھائی کیا جو پورس کیا اس کے بعد تو کہتے تھے واپس جاؤ آج اب ایسی سکیمیں نکال لی اب ان سکیموں سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا اور وہ معاشرے پر بوجھ بن کے لینا چاہتا ہے تو وہ ان کو منظور نہیں ہے اور ان میں جنمن کورممنٹ جو حق بن جانے میں ہیں بہت شکریہ میرے پر ایسے ایسے کیسز ہی میں نے ڈیل کی ہیں جو اٹھارہ اٹھارہ سال سے یہاں ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک سوشال ہی لے رہے ہیں بہنہ یہ ہے کہ یہ ہم زبان نہیں سیکھ سکتے ایسے کیسے کیسے ہیں ہاتھ انسان ہاتھ سے کام کرتا ہے اب اس کی دیوان کام ہوتی چلی جا رہی ہے زیادہ کام مشینری کا آگیا ہوئا ہے اس کے لئے لازمان تھوڑی بہت آپ کو جنمن کاری ضروری ہے ایسے افراد جو صرف معاشرے میں بوجھ بند کر رہا جاتے ہیں ان کو وہ باہر نکال رہے ہیں کام آدمی جو معاشرے کے لئے کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنی لوٹی خود کمانا چاہتا ہے اس پر کوئی ایسی پر بندی نہیں لگای جا رہی ہے اس کو لازمی باوست بہی دیا جائے گا بہت شکریہ پچاس یورو ملیں گے چاہے وہ یکرائن سی ہوں کوئی بھی سیاسی پناہ والا ہو تمام صوبوں میں جلد ہی جناب یہ سسٹم مطارف کروایا جا رہا ہے کارڈ دیا جائے گا بسال کارڈ اس پر جائیں گے آپ اس میں آپ کے پیسے ڈال دی جائیں گے اب لوگ یہ ہے کہ سمان بھی ایتے رہیں گے کوئی کہے گا میرے سے سمان لے لو کوئی دکان دار دار لگائے گا کیونکہ دار تو لگنا ہی لگنا ہے جو مرضی کار لو تو جناب وہ یہ میں بتا دوں کہ جس ملک میرے وہ کہتے ہیں جس ملک کا کھائیں اس کا اچھا سوچیں وہاں بھی اچھے طریقے کا ساتھ رہیں ہمارے پاکستانی بارال یہ وہ بھی ہمارے پروگرام سن رہے ہیں میں جیسے تو کل پتا چلا بہت بڑی تعداد میں جرمی میں پاکستانی موجود ہیں وہ بھی کسی وقت آپ کو رپورٹ بتائیں گے تو امن سکون سے رہنا چاہیے اور میرا خیال ہے کسی بھی جرم میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے سبسکرائب کریں جولیر احمد سبسکرائب کریں جولیر احمد